اسلام علیکم بیورز 14 فیبری ویلنٹائن سٹے کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے ویلنٹائن سٹے منانا اب ایک فیشن سا بن گیا ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے آج ہم آپ کو ویلنٹائن سٹے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ آخر کیوں یہ دن منایا جاتا ہے اور مغرب ممالک کا یہ تہوار مسلمانوں کے لیے بھی ہے یا نہیں تاریخ میں اس دن سے متعلق دو تین روایات ہیں 270 ایڈی میں کلوڈیس رومن ایمپائر نے اپنے دور حکومت میں فوج پر شادی کرنے پر پابندی آئیت کر دی تھی اس کا خیال تھا کہ میدان جنگ میں شادی شدہ فوجیوں کے بنسبت غیر شادی شدہ فوجیوں کی کارگردگی زیادہ بہتر ہے سینٹ ویلنٹائن جس کے نام سے ویلنٹائن سٹے بنایا جاتا ہے اس نے خفیہ طور پر نوجوانوں کی شادیاں کرانی شروع کر دی تھی رومنز کے دور میں جب یہ بات منظر عام پر آئی تب کلوڈیس نے سینٹ ویلنٹائن کے لیے موت کا حکم دے دیا چودہ فروری کو سینٹ ویلنٹائن کو سب کے سامنے سزائے موت دے دی گئی تھی اسی سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں پوری دنیا یہ دن مناتی ہے مغربی ممالک میں لوگ چودہ فروری کو بڑے بھرپور اندازیں مناتے ہیں ایک دوسرے کو گفٹ اور فلاورز دیتے ہیں مختلف ممالک میں بقاعدہ تقریبات کا بھی انتظام کیا جاتا ہے ہر ملک میں الگ انداز میں چودہ فروری یعنی ویلنٹائن سٹے کو منایا جاتا ہے مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ اب یہ تہوار پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے جس میں پاکستان کے بڑے مشہور شہر شامل ہیں لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تہوار ہم مسلمانوں کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ مغرب ممالک کے لیے بیوئرز مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں اپنی روایات کو اپنے کلچر کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے نہ کہ مغرب کی رسموات کو مجھے یہ بات افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے کہ آج کا مسلمان ان رسموات کو لے کر چل پڑا ہے جن کا تعلق نہ تو اس کے مذہب سے ہے اور نہ ہی اس کے کلچر سے اس چھوٹے سے میسج کے ساتھ آپ سے لیتے ہیں اجازت آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ